اگر شہیدوں نے قربانی نہیں دی ہوتی تو آج ہم آزاد نہیں ہوتے آج ہم چندر شہید آزاد کے بلیدان کی کہانی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سنباد کرنا بہت ضروری ہے آج کل چنانوی ماحول ہے اور آپ نے غور کیا ہوا دیش اور جنتہ کی بھلائی کی بڑی بڑی باتیں راجنیتی کی دنیا میں ٹرینڈ کر رہی ہیں اور تمام نیتہ تمام پارٹیاں اپنے کامکاج کا پرچار کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں ایسے نیتاؤں کا نام اکباروں میں پوسٹرز پر بینرز پر ریڈیو اور ٹیلیویجن اور سوشل میڈیا پر لگاتار چھایا رہتا ہے لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ دیش کی آزادی کے سچے نائک کبھی بھی اپنے کامکاج کا پرچار نہیں کرتے تھے اور ان کے اندر کیمرے کے سامنے اپنی چھوی کو چمکانے کی بھوک بھی نہیں تھی انہوں نے اپنے کامکاج کے پوسٹرز نہیں چھپوائے تھے اور کبھی کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی چندر شیخہ رازاد کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے میڈیا کو کبھی نہیں بتاتے تھے یا پھر آسان شبدوں میں کہیں تو دیش کی بھلائی کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اس کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹھتے تھے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ چندر شیخہ رازاد کبھی بھی اپنی فوٹو نہیں کھچواتے تھے یہ بات ہم آپ کو اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کل جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سیلیبیٹیز ہیں نیتا ہیں سب کو فوٹو کھچوانے کا سب سے زیادہ شوق رہتا ہے چندر شیخہ رازاد کو اس بات کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کی فوٹو پولیس کو نہ مل جائے اور دیش کی آزادی کے جس مشن میں وہ پوری طرح لگے ہوئے ہیں وہ ادھورہ نہ رہ جائے آج کل آپ اپنے ٹی وی سکرین پر اس وقت جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس تصویر کے پیچھے ایک بہت دلچسپ قصہ ہے اور یہ وہی تصویر ہے جو اکثر آپ نے چندر شیخہ رازاد کی دیکھے ہوگی اور یہی ایک ماتر تصویر آپ نے دیکھی بھی ہوگی دراصل چندر شیخہ رازاد جب بھی جھانسی جاتے تھے تب وہ اپنے دوست ماسٹر رودر نارائن کے پاس ہی رکھتے تھے اور وہی سے وہ دیش کی آزادی کی رنیتی تیار کرتے تھے ایک دن چندر شیخہ رازاد نہانے کے بعد اپنی موچوں پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے یعنی موچوں کو تاو دیتے ہوئے نکل رہے تھے تب ان کے مطر رودر نارائن نے ان کی یہ تصویر کھینچی تھی تصویر کھینچنے کے بعد چندر شیخہ رازاد اپنے دوست سے کافی ناراض ہوئے تھے کیونکہ وہ تصویر کھچوانا نہیں چاہتے تھے لیکن چندر شیخہ رازاد کے دوست اس بات کو جانتے تھے کہ وہ جو کام دیش کے لیے کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے ان کی جان کبھی بھی جا سکتی ہے وہ دیش کے لیے کبھی بھی شہید ہو سکتے ہیں ردر ناران نے ان کی اس تصویر کو اپنے گھر میں ہی چھپا کر رکھا اور کبھی کسی کے سامنے نہیں لائے اور جب ستائیس فروری انیس سو اکتیس کو چندر شیخہ رازاد شہید ہوئے تب ردر ناران نے ان کی اسی تصویر کو سارو جنک کیا اور یہی تصویر آج تک چلتی آ رہی ہے آج چندر شیخہ رازاد کی پنڈیتی تھی ہے اور وہ اپنی ماتر بھومی سے کتنا پیار کرتے تھے آج کی پیڑی کو شاید چندر شیخہ رازاد کے بارے میں زیادہ جانکاری نہ ہو اس لیے ہم نے چندر شیخہ رازاد کے جیون اور بلیدان پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے جو ہماری طرف سے اس مہان کرانتی کاری کو ایک سردھانجلی ہے ایسے لوگ جو آج کل دیش ویرودھی نارے لگا رہے ہیں اور بھارت کے ٹکڑے کرنے کی آزادی مانگ رہے ہیں انہیں یہ ریپورٹ آج بہت دھیان سے دیکھنی چاہیے 1925 کاکوری ٹرین ڈکیتی 1928 سوانڈرز گولی کار 1931 شہید چندر شیخہ رازاد جب تک جیویت رہے آزاد رہے اور جب شہید ہوئے تو بھی آزاد 23 جولائی 1906 کے دن مدھی پردیش کے جھابوہ زلے میں جن میں چندر شیخہ رازاد 15 سال کے عمر میں گاندھی جی کے اسیحیوک آندولن میں کود کر آزادی کی لڑائی کے یودھا بن گئے آنگریز پولس نے گرفتار کیا آدالت میں جب جج نے نام پوچھا تو آزادی کے دیوانے چندر شیخہ راز کے جواب آنگریزوں کے لیے کسی تماشے سے کم نہیں تھے آنگریزوں نے انہیں پندریا کوڑے مارنے کی سزا سنائی ہر کوڑے پر چندر شیخہر صرف ایک ہی نارا لگا رہے تھے بھارت ماتا کی جائے سندے باد مخت اس گھٹنا نے چندر شیخہر کو آزاد بنا دیا جب کرانتیکاری آندولن اگر ہوئے تو آزاد نے رامپرساد بسمل کے ساتھ مل کر 1925 میں کاکوری ریل ڈکیتی کی یوجنا بنائی یہی وہ جگہ ہے جہاں بریٹش ترکار کا خزانہ لوٹا گیا تھا کاکوری کیس میں چاہ دیکھتیوں کو برسیدن ملا تھا رامپرساد بسمل، اشپاک اللہ خان، روشن سنگھ اور آجین دی لہری انہیں پنیت رامپرساد بسمل کو جیل سے چھوانے کے ہم لوگوں نے کئی ایک پیاس کیے لیکن ہمیں کسی پیاس میں سبھلتا نہیں مل سکی کاکوری کانٹ کے باد چندر شیخہر آزاد بھیش بدل کر چھپے رہے اور پھر دلی آ گئے ڈلی میں انہوں نے ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک اسوسیییشن بنائی اور ہتھیار اور بم بنانے کا کام شروع ہوا 1928 میں پورے دیش میں سائمن کمیشن کے بھروت پردشن ہو رہے تھے لاہور میں انگریزوں کی لاتھی سے چھوٹ کھا کر لالا لاجپت رائے کا ندھن ہو گیا لالا جی کی موت کے لیے بریٹش پولس کے سپریٹینڈنٹ سی جے سونڈرز کو ذمیدار مانا گیا اس لیے چندرشیکھر آزاد نے لالا جی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سونڈرز ہتھیاکانٹ کی سازش رچی سونڈرز ہتھیاکانٹ کے بارد انگریزی پولس سے بچتے ہوئے چندرشیکھر آزاد آگرہ چلے گئے وہاں انہوں نے بم بنانی کی فیکٹری شروع کر دی آٹھ اپریل 1939 کو دلی کی سینٹرل اسمبلی میں جو دھومے بالا بم بھگت سنگھ نے پھینکا تھا وہ آزاد کی بم فیکٹری میں بنا تھا اس گھٹنا کے بعد آزاد کا اجیادواس دوبارہ شروع ہو گیا اسی بیچ سونڈرز ہتھیاکانٹ میں بھگت سنگھ راجگرو اور سکھدیو کو پھانسی دے دی گئی تب آزاد نے سنکلپ لیا تھا کہ وہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے اور نہ ہی برٹش سرکار انہیں کبھی پھانسی دے سکے گی 27 فروری 1931 کے دن ایک گددار نے برٹش پولس کو چندر شیخر آزاد کے ٹھکانے کی جانکاری دے دی جس کے بعد ارہاباد کے الفریٹ پارک کو برٹش پولس نے گھیل ریا چندر شیخر آزاد ایک گھنٹے تک برٹش پولس کا سامنا کرتے رہے اور جب آخری گولی بچی تو انہوں نے خود کو گولی مار کر بھارت کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی ایسا کر کے چندر شیخر آزاد نے اپنے نام کو سارتھک کر دیا وہ آزاد ہی جیے اور آزاد ہی مرے چندر شیخر آزاد اور ان کے جیسے ہزاروں شہیدوں نے بھارت کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی تھی وہ آج جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ آزادی کے نام پر ہمارے دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے تو سوچئے ان کی آتما کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا